ار وی اردو نیو سرویس کے موسیس ناصرین میں ہوں ایرم امران آج کے نیوز بلٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پو فرانسس نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدا مغروروں کی مقالفت کرتا ہے اور آجزوں کو فضل باکشتا ہے پو فرانسس نے خوبیوں اور برائیوں پر اپنا ایک دلچسپ سلسلہ چاری رکھتے ہوئے کہا کہ غرور تمام برائیوں کی ملکہ ہے غرور کے گناہ کا علاج آجزی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ اس برائی کو تسلیم کرتے ہیں وہ خدا سے دور ہیں اس برائی کی اصلاح کے لیے وقت اور کوشش کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انسانی رشتوں کو خراب کرتی ہے پو فرانسس کہتے ہیں کہ نجات آجزی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور غرور کے ہر عمل کا حقیقی علاج ہے اس تناظر میں پو فرانسس نے مومنین کو یاد دلایا کہ خدا مغروروں کی مخالفت کرتا ہے لیکن آجزوں کو فضل دیتا ہے آخر میں پو فرانسس نے تمام مومنین سے روزوں کے موسم میں اپنے غرور کے خلاف لڑنے کی اپیل کی چار مارچ دوہزار چوبیس کو فضیلت ماب کارڈینل جوزف کورس نے سندھ اسمبلی کا دورہ کیا جہاں سندھ اسمبلی کے سپیکر سعید عویش شاہ، ڈیپٹی سپیکر انتھنی نوید اور جناب سعید غنی نے فضیلت ماب کارڈینل جوزف کورس کا استقبال کیا نیز سندھی ثقافت کے پیش نظر، اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی اپنے دورے کے طوران فضیلت ماب کارڈینل جوزف کورس نے انتھنی نوید کو ڈیپٹی سپیکر بننے پر مبارک با دی پاکستان کی نئی حکومت کے لیے نیک تمنہ پیش کی نیز ایک زیادہ مساوی اور جامع موشری کو فروغ دینے کے لیے چیئرمن بلاول بھٹو کی کوششوں کو سراہا سندھ اسمبلی کے سپیکر سید اویس شاہ نے فضیلت ماب کارڈینل جوزف کورس کی تشریف فابری کا شکریہ دا کیا نے اس دورے کو نہایت خوشائن کرا دیا ڈیپٹی سپیکر جناب انتھنی نوید نے کہا کہ اقلیتوں کا پاکستان کی ترقی خوشحالی اور امن و اعتحاد کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا اور آج بھی مسیحی ملک پاکستان کی ترقی کے لیے روا دوا ہیں آخر میں انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے عہدے کی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کی یقین دہانی کروائی چوبیس فروری دوہزار چوبیس کا دن پاکستان میں جزورس کے لیے تاریخی سنگ ملکی حیثیت رکھتا ہے اس تاریخی دن میں ریورنڈ پادر روبن لیمہ ایس جے کی سینڈ میری سکول المحتاب پاک لاہور میں پہلی اہد بندی ہوئی اس تقریب میں جزورٹ کمیونٹی برادران ریورنڈ پادر روبن لیمہ کے خاندان ساتھیوں اور طلبہ نے شرکت کی ریورنڈ پادر روبن ایک ڈائیسزن کاہن تھے جزورٹ تک کے سفر کی رہنمائی مسیح کی مضبوط بلاہت سے ہوئی اس طرح ان کے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا برطانیہ اور پاکستان میں سیمنیرین کے طور پر دو سال سے زائد عرصہ گزارنے کے بعد انہوں نے جزورٹ کہن بننے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کیا ریورنڈ پادر جان کارلوس نے واز کے دوران کہا کہ پہلی اہد بندی نئے سفر کی بنیاد اور بطور ایک مشنری روحانی مشکو کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک ہونے کی خواہش ہے لہٰذا جزورٹ کو زندگی کے اجائبات کا جواب نہ صرف الفاظ اور عمال بلکہ اپنی کمیونٹی کے آئین اور روحانی مشکو کے مطابق بھی دینا ہے بعد ازا ریورنڈ پادر روما کو سوسائٹی آف جیزس کے آئین کی ایک کوپی پیش کی گئی تقریب کے اختتام پر ریورنڈ پادر روما نے اپنی پہلی اہد بندی کی صلیف حاصل کی یہ خبر نہایت افسوس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ 29 فروری 2024 کو ریورنڈ پادر یوسف امانت اپنا زمینی سفر مکمل کر کی خداون میں عبدی نیند سو گئے انہوں نے 56 برس میں وفات پائی ریورنڈ پادر یوسف امانت 13 جنوری سن 1966 میں بیدار کماری پیریش مریہ قیل میں پیدا ہوئے سن 1992 میں آپ نے سن میری وائنر سیمنری لاہور میں داخلہ لیا سن 1995 میں سن فرانسز زیویر میجر سیمنری یوہناباد لاہور کے تحت علم فلسفہ کی ڈگری حاصل کی علم الہیات کی تعلیم کے لیے سن جان میری ویانی سیمنری فرانس گئے تقدس ماب بشپ انتھنی لوگو کے ہاتھوں سن جوزف کیتریڈل لالکورتی راولپنڈی میں آٹھ بسمبر 2001 میں کہانت کے عہدے پر فائز ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان کے مقلی پیریشز میں کہنانہ خدمات سارانچام دی پزیلت ماب آج بشپ ڈکٹر جوزف آرشت نے پادر یوسف امانت کی آخری رسومات ادا کی اور دعا کی کہ خداون انہیں اپنے مقدسین اور فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں آرام عطا فرمائے پانچ مارچ دوہزار چوبیس کو سن جیمز دی اپوسل کیتلک چرچ سیالکورت میں روزوں کے ببرکت آیام میں اتقاف کا احتمام کیا گیا اس روحانی مشک میں چار سو سے زائد پیریش کے افرادتی حصہ لیا مومنین کے لیے مقدس گھنٹا اعتراف کا ساکرامنٹ اور پاک قربانی کا احتمام کیا گیا مومنین نے روزے کے ساتھ اتقاف میں شمولیت اکتیار کی ریبرین فادر اشرف گل نے داستان کلوری بیان کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہمیں خدا سے ملاب اور بات چیت کا موقع فرہم کرتی ہے ہماری انفرادی دعا ہمیں یسو کے ساتھ تین طرح کے دعا یا تجربات سے گزرنے کا موقع فرہم کرتی ہے یعنی پہاڑ پر دعا، سہرہ میں دعا اور گت سمنی کے باق میں دعا ریبرین فادر برنارڈ ایمانویل نے روزے اور اس کی روحانیت کے حوالے سے مومنین کو بتایا کہ آج ہم خدا من یسو مسیح کے پیار کا تجربہ کریں گے یسو مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان اور توبہ اور معافی سے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تاکہ روحانی اور ایمانی طور پر خدا کے ساتھ وقت گزارے خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ دعا، روزے اور ریاضت کے ذریعے ہم اس کی قربت کا تجربہ کریں آخر میں مومنین نے فادر سہبان اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ہمیں اپنے خدا من یسو مسیح کے مسائب، موت اور قیامت کے خوبصورت اور گہرے روحانی تجربات حاصل ہوئے پورا دن روحانی محول میں گزرا اور سب نے بہت روحانی برکات پائیں آج کی نیوز پلٹن میں اتنا ہی ارم امران کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی